موسیقی 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 ڈے بائی ڈے اٹھانہ روپیہ جو ہے نیچے آ رہا ہے تو یہ اچھا اقدام ہے اور یہ ان کی جو اصل میں یہ اکنومسٹ ہیں اور اور ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جو فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں ماضی میں تو وہ بہتر چمچتے ہیں کہ ایکانومی کو کس طرح چلانا ہے آئی ایم ایف سے کس طرح ڈیل کرنی ہے اور جو دیگر معاملات اچھا بار ان کے ناکتین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ڈالر لے کر آ رہے ہیں ڈالر نیچہ آنے کی اتنی وجوات تو ہیں نہیں ایسا کیا ملک میں سونا چاندی نکل آیا ہے یا کیا ایسا تھی سکی ڈگری سے جو چینجز آ رہے ہیں دیکھیں سر اس میں جو جو ڈالر کو جو پرائسز ہیں وہ آٹیفیشلی اور کچھ گفلت سے پاکستان گورنمنٹ کی جو ہے جو چیک ان بیلنس نہیں تھا جو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جو تقریباً دو سو پہ دہائی سو تک پہنچ چکا تھا اس کی جو اب جب انکوائری ہو رہی ہے تو کہ بینکس میں جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو جو ڈیفرنس ایل سی وغیرہ کھلتی تھی تو ایکسپورٹر کو دس سو پہ نیچے دیا جاتا تھا اور ایکسپورٹر کو دس پہ پندرہ روپے مہنگا دیا جاتا تھا تو اب یہ چیک ان بیلنس بھی انکوائری ہو رہی ہے چیک ان بیلنس بھی ہو رہا ہے کہ کس کی گفلت ہے اور کیا لیکن آرٹ اتنا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً دو افتے سے زائد کا وقت بھوزر چکا ہے آرٹ بینکس کے نام بھی سامنے آگئے ہیں جنہوں نے منپلنگیشن کی تھی یا بے قائدیاں کی ہیں جس کی ویسے کافی زیادہ سفر کرنا پڑا نہ سے پاکستانی ایکانومی کو بلکہ پاکستانی عوام کا سب سے زیادہ نقصان ہوا مہنگائی کی صورت میں سب چیزوں میں ابھی تک کنکلوجن تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیوں نہیں تائین کیا جا رہا کہ کون گناہ گار تھے ہیں ساری چیزوں پاکستان کا جو نظام ہے جو بڑا تھوڑا سا لیزی ہے لیکن جلد اس کا بھی جو ہے اس کی بھی جو کنکلوجن آ جائے گا اور مزید فیننس منسٹر صاحب کو ایک حقبت عملی بنا لے چاہیے کے فیوچرز میں کہ جو یہ جو چلیں جبران انساری امور پر بات کرنے کے لئے ناظرین ہمارا ساتھ موجود ہیں جعوید حسن صاحب چیرمن ہے پاکستان ایک نامک ایڈوائزی کانسل کے اور عرب نیوز میں ہم ان کے آرٹیکل بھی پڑھتے رہتے ہیں اسلام علیم سر سلام علیکم سر سلام علیکم سر مسترخم ہو رہا تھا آپ سے نہیں ہو رہا ہے یہ سر یہ یہ جب ہے یہ ایک ٹھوٹر سے انہیں جلدی جلدی کنورٹ کرا تو کوئی پکستان میں ڈالرین ٹھوٹر میں اور انہیں جلدی سے کنورٹ کرا روپیان میں تو اس کے وجہ سے آپ کی کوئی اگر وہ سارے ایکسپورٹرز نے پاور کنورٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو نورمال آپ کا trend ہے وہ اوپر بڑھ رہا ہے جب تک آپ کا current account deficit رہے گا اس وقت تک آپ کی currency نہیں stabilise ہوگی یہ ایک بڑی simple economics ہے اس میں کوئی دار سائر کا magic نہ کسی اور کا magic نہیں ہے آپ درہا دبکھا کے currencies کو نہیں manage کر سکتے یہ basic economics ہے چاہے دار سائب ہو چاہے دستا ہو چاہے شرکترین سائب ہو یہ آپ اندلائی اگر آپ کی current account deficit رہے گا اس وقت تک آپ کی currency پر پیشل رہے گا ہم لوگ کے پاس کوئی hundred billion dollar results نہیں ہے کہ ہم لوگ results خرچ کر کے اپنی currency support کر سکے دوسرے ملکوں میں سائب وہ کر سکے وہاں بھی ذرا defect کر دیں بانگر ہمارے پاس کوئی 7.8 billion dollars result بلکل صحیح کہیں سر ابھی تک کوئی اتنی حسل آف دا چیز نہیں ہوئی کہ فینلی کنٹری سے بھی ہمیں کوئی پیمنٹس رسیب نہیں ہوئی ہے اور پھر فلڈ کے بعد سے بھی جو اسیان دولرنٹ بینک نے اور پھر وولڈ بینک نے جو پومیسز کیے تھے ابھی تک ہمارے رزرزرز میں چیزیں شامل نہیں ہوئی ہے لیکن تو آپ کیا سمجھنے تر یہ کتنی زیادہ نقصان دے چیزیں آگے باتھ میرے کھو صحت اندیز ویڈیرے کے بھی جو ورڈ بات کھوڑا ہےج جیو ورڈ بات کھوڑا ہے جو ری دار اللہ علیہ کے لئے ہے جو ببینک کے لئے آپ کی فرمالی سپورٹ کے لئے نہیں ہے فرمالی سپورٹ کے لئے اپنے رہو ٹھای فرمالی سپورٹ کے لئے تیسے ٹای سوصیت دیگا ہے کہ ایسے زیادہ سے زیادہ چار مجھے ہیں اب اس سے ہماری اس سان ریکوائرمنٹس ہے اور اگر اگر افتر ان اکانڈ دیفیسٹ کو بھی انگلوڈ کریں تو اس سے ہماری جو پرابلم سہے پیلنسی نہیں روکوور نہیں ہو جائے گی ہم لوگوں کو ریشتر کرنا ہے ریشتر کرنا ہے ریشتر کرنا ہے اب وہ اس میں دیکھیں کسی حالی چاہتے ہیں تو دیفکلٹی تو ہیں اور وہ اس میں آرام سے جاتی نہیں جا رہے ہیں سر یہ ہم نے دیکھا کہ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کے نمبر گرمنٹ کافی حد تک کنٹرول کر پائی ہے اور اسٹریٹ بینک کی جو مانٹری پولیسی ہی لاسوہیں میں انہوں نے انہوں نے اناس کیا ہے وہ بھی کافی زیادہ مطمئن ہے پھر ٹیڈ ڈیفیسٹ کے بھی جو نمبر آئے وہ بھی کھٹ کے ٹو پانڈ ڈیلیون ڈالرز تک آگے ہیں تو آپ کیا سمجھیں سر ابھی سائی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں مجھے ایک دو مہینے کے آپ نمبر دیکھیں گے نہیں کیا سکتے کہ ہو گیا وہ ابھی دیکھیں گے کہ کرافی حد تک ایسی سپیشیو میچرز بھی استعمال کرے گئے سے کہ جو ایمپورٹس آرے سے ان کو رسٹکٹ کرے گئے سے یہ تو ایک سپریش دیمارڈ ہے آپ کس نے دیکھ سکتے سپریش دیمارڈ کرے دوسری جیلوں کے اوپر بھی ایک آنمی پر ایفیکٹ ہوتا ہے اب جب آپ کھولیے گا آپ کھولیے گا سب پتہ چلے گا کس نے ایمپورٹس رسٹکٹ ہوئے یہ ضروری جیل ہے کہ انٹرنیشنل جو کمارڈی سائکل تھا وہ ذرا سا آسان ہو رہا ہے اور وہ آئل پائچز آرڈی کم ہوئے تھے اور ہیسے پھر سے پڑ گئے تھے مگر یہ امید کریں کہ ایمپورٹس کو ایسی ڈالر سے پہچ جائے اور جو امید اور ایجر کمارڈی پائچز وہ نہیں چاہے جائے تو اس سے ذرا سفر پڑے گا مگر یہ آپ ایمپورٹس رسٹکٹ کر کے اور ایل سی ڈالر کوئی سلیشن ہے اس لیے کہ آپ کے ایک ایمپورٹس مہتے ہیں سر کمی بیک ٹو آئی ایم ایف پروگرام سر آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہر بار ہمیں جانا پڑتا ہے بار بار کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے ہم ٹارگٹس اپنے میٹ نہیں کر پاتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس طرح سے شوہ کیا جا ساتا ہے کہ کوئی بہت دشمن ملک کا کوئی پروگرام ہے جیسے ہم نے آپ کے انٹریوز میں بھی سنا ہے کہ ہمیں اون کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں پاکستان کا اپنا پروگرام ہے ہمیں سٹریکٹرل چینجز لانی پڑے گی اس حوالے سے قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے سر یہ بہت سمپل چیز ہے ہم لوگ آئین ایناس کوئی آئین ایناس ہم لوگ کے پاس نہیں آتا کہ ہم کو آپ سے لول لے لیں وہ کوئی הב� debit edit رجٹس دے na چاہتے ہیں ہم لوگ کسی جاتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی آئین رس کسی lamins ہوتی ہے attroko کوئی آئین ایناس سنتا ہے اس چیزنے ہم لوگ اور لوگ K.A. آئین ایس کے پاس ہم لوگ آئین ایناس کے پاس نہیں آتا ہے ہم لوگ شاری خلاغ وہ محالی پروڈکٹیو 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 وہ صحیح نہیں ہے ہماری ایک آنیون سٹرکچر ہے جس پہ ایمپورٹ زیادہ ہوتے جب بھی درہ سا ایڈروس ہوتی ہے تو یہ اندرلائی پروڈکٹیو پروڈکٹیو پار بار جانا پڑے گا ابھی 22nd پروگرام میں 23rd پروگرام میں بھی چلے جائیں یہ سٹرکٹر ہمارے جو اندرلائی ڈرلائی ایسیوز ہیں وہ ہم لوگ ادرس نہیں کرتے ہم لوگ اور دلتروں لوگوں کو بلے گیتے رہتے ہیں یہ ملک ایسی نہیں چلے گا اور یہ اندرلائی ایسیوز ہیں اور سٹرکٹر کی اندرلائی ایسی نہیں کرے گا تو بیس منتبہ آر جانا پڑے گا آپ کو ایمپورٹ زیادہ جانا پر اتنا زیادہ ڈیسی کلت ہوتی جاری اور ہماری اندرلائی ایسیوز ہیں وہ کم سے کم ہوتی جاری ہے بلکل ٹھیک سر باقی ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی ہماری جب گروہ داستہ سا بڑھنے لگتے ہیں کرنٹ آگون ڈیفیسٹ کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری سٹرکٹر چینجز ہیں وہ بیچ میں کہیں روک جاتی ہے ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ٹینور پورا نہیں کر پاتی پھر دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ کچھ انجیکشنز لگاتے ہیں کچھ پولٹیکل ڈیسیئن لیتے ہیں پیوٹیزیشن کا عمل ہمارا بھی تک وہیں رکا ہوا ہے جو پینشنرز ہیں ان کا بوجھ ہم پہ بدیت پڑتا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا سب سے بڑے ہیڈلز کے ہیں جو ہم سٹرکٹر چینجز اب تک نہیں کر پا رہے ہیں سٹرکٹر چینجز ہے ایک تو سہی مینڈیٹ نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ دھو بولتے ہیں عوام کو کہ دیکھیں آسانی سے چینجز ہو جائیں کوئی دوسری چینجز ہے یہ نہیں رہتانی نہیں ہے اس میں سٹرکٹی تو ہم آپ کو پیوٹیر کرنا ہوں گا اور ہمارے جو کاتی سارے سٹکھولڈر ہیں جیسے آپ کی اگریٹر چینجز ہے تینجز ہے کاتی سارے ہی جو چینج کی کاؤنی میں ہے وہ تیکس نہیں پی کرتی ہے اور جب تک وہ تیکس نہیں پی کرتی ہے آپ کی کسکل ڈیپیٹیسٹ رائے گا کسکل ڈیپیٹیسٹ ہوں گا تو آپ کو بورو کرنا پڑے گا یہ بڑی سمپل چیزیں ہیں جو ہم لوگ کو ایڈریسٹ کرنا پڑے گا اور جب تک ہم لوگ میری ایڈریسٹ کر رہی ہیں یہ پروبیل کچھ رہی نہیں ہے ٹھیک ہے سر سر ون لاس کشن آپ سے سلاب کے بارے میں جانا چاہیں گے جو ابھی تک جو اسٹیمیٹ کیا ہے 28 بلین یو ایس ڈالر کا ہے آپ کو لگ رہا ہے پاکستانی معیشہ اس سے نمرد آزمہ ہونے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ جو ورلز جو ہمیں کمیٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ تو چار پانچ ڈالر کی چار پانچ ڈالر کی کمیٹمنٹس ہو رہی ہیں باقی ساری چیزیں ہم کس طرح سے پورا کریں گے جو فوٹ قائصے دلوں میں آنے والے ہیں جو انفلیشن کے نمبر آگے جا کے بڑھیں گے ساری چیزیں کس طرح سے سر ہم اس سے سروائز کر سکتا ہے پاکستان سروائز سے سروائز کر سکتا ہے مگر بل پیچنگ کرنے پڑے گی ہم لوگ اور ہمارے جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے کافی سارے جو سٹکھولڈر میں اکانومی میں ان کو اب کلٹیوز کرنا پڑے گا ہمارے اتنے بڑے لینڈھولڈر ہیں ابھی تک لائے تو کافی سے انگیز کرنے پڑی اور وہ نہیں کریں گے تو نہیں سروائز کریں گے اچھا یہ جاویز صاحب یہ پوٹا ہے کہ ساگڈار صاحب نے جب آئیتے جوائن کیا تھا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ڈالر جو ہے اور ان کی جو سٹیٹریجی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر دوستو تک یہ ڈر ٹو ہنڈر آ جائے گا اور نمبر ٹو ہنڈر آ جائے گا اور نمبر ٹو ہنڈر آ جائے گا یہ فضول بات ہے نہیں سی اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ فضول بات ہے اچھا اس کے لئے اگر یہ ڈالر نیچے آتا ہے تو جس طرح مہنگائی بڑی تھی امپورٹڈ ایٹم جس طرح مہنگے ہوئے تھے ہب ڈالر آ رہا ہے نیچے تو اس پہ جو مارکٹس میں جو ہیں وہ جو ڈیکلین نہیں دکھا گیا تو اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے یہ سوالی آپ سر سے ڈیٹیٹ کریں سر میں کہہ رہا ہے جس طرح ڈالر کے جو پرائیسز بڑے تھے تو یہاں سے ہر چیز بلب سوئی سے لے کے جہاز تک جو ہے وہ ان کے جو پرائیسز میں اضافہ ہو چکا تھا جو بھی پروڈٹک لیں آپ لیکن جب سے ڈالر نیچے آیا ہے تو ان کی جو پرائیسز ہیں جو ہے وہ نیچے نہیں آئے جس طرح دیکھیں دھائیسو سر سے تکرین دو سو سترہ روپے تک ڈالر آ چکا ہے لیکن ان کے جو پرائیسز میں کمی نہیں آئی دوسری چیزوں جو بھی پروڈکٹ تھی امپورٹڈ ایٹمز جو اسپیٹیٹن نہیں ہے جو ترینر کو سمجھتے ہیں جو ترینر کو سمجھتے ہیں جو ترینر کو سمجھتے ہیں جب بھی اپنی ملکی معیشت کو سعی کرنا ہے تو ہمیں لانگٹرم میجرز لینے پڑیں گے کوئی سٹرکچل چینجز کرنے پڑیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جس طرح شاکا تھا جس طرح آئے تھے تو انہوں نے پہلے تو کیا بولتے ہیں اچھی پہلے بول پر چھکا تو مار دیا لیکن کٹیونیس لی جو ہے مینٹین نہیں کر سکے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جو آگے حالات نظر آ رہے ہیں جس طرح فیکس ان فگر ہیں آپ کا جو امپورٹ بڑھ رہا ہے اور دو دیگر مسائل ہیں ابھی گیس کا بھی بہران آئے گا آنے والے دنوں میں تو یہ سب چیزیں جو ہیں پھر دوبارہ جو ہے چیزیں مہنگی ہوئے جس طرح گیس کے پرائزز بڑھیں گے تو مزید انفلیشن بھی بڑھے گا اور جو پرائزز ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بھی زافہ ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کہیں نہ کہیں اسٹیبل نہیں ہو رہی ایک چیز درست کرتے ہیں تو دوسرے چیز پھر وہ ٹیری ہو جاتی ہے تو مکینیزم جو ہے اس کا صحیح بنانا پڑے گا اور حکومت کو سی ایسلی کچھ ایسے ایمپلیمنٹ کرنے پڑے گے تاکہ جو ہے ایکانومی کو وہ مینٹین کر سکے بالکل اور یہ ساری چیزیں اسٹیبل جب ہی ہوں گی جب ملک میں ایکنومک ہم کچھ دیکھیں گے سٹیبلیٹی آئے گی لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی میدان ہے اس میں کافی زیادہ گار پچھاڑ چل رہی ہے تیمپریچر بہت زیادہ ہائے ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جلسوں پر جلسے کیے جا رہے ہیں اور اسلام آباد کی طرف ایک مارچ کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے اور اس سلسلے میں گورنمنٹ نے بھی اپنی تیاریاں پوری کر لیا ہے اور اس سلسلے میں تقیباً چون کروڑ روپے کا ایک اضافی بل ایک گرانڈ پاس کی گئی ہے جو وفاقی وزیرت داخلہ صاحب کو دی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو آنے والا جو دھرنا ہے اور یا پھر ایک مارچ ہے اس کو کنٹرول کریں جی بلکل لگی نہیں کہ اب دیکھیں آپ دوبارہ دھرنا ہے اور دوبارہ پھر یہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے جب تک کلیر پرچھے نظر نہیں آتی ابھی تو بلدیاتی الیکشن بھی ہے یہ بھی ہونے اس کے بعد جب ہوں گے اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے جو ٹریک پر جائے گی چیزیں تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں جو بلدیاتی الیکشن بار بار ڈیلیز اس کے اندر ہو رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے لیکن ہونے تو ہیں لیکن زلد ہو جائے زیادہ اچھا ہے تک اس کا ریزلٹ آ جائے اور کلیریٹی آ جائے اور جو یہ بار بار ڈیلی اچھی چیز نہیں ہے منتقب ہوگا اس کو پھر اپنے ساب سے سٹریٹیجی بنا کے کام بھی کر دیں تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے حل کر سکے بلکل جو ہم نے دیکھا یہی ہے ناظرین کے کراچی کا جو حال ہوا ہے اس وقت کراچی کی سڑکوں کی آپ حال دیکھ لیں آپ کراچی کی چوراؤں کی حالت دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا آپ کسی میٹرپولیٹن سٹی کے اندر گھوم رہے ہیں بارشوں کے بعد سے جو دباہی مچھی ہے کراچی میں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لی کراچی میں ایک یا دو سڑکوں کے علاوہ پورا شہر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ حال کھڑکے ہیں اور سلسلے میں مرتضہ وحاب سام کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹیک سائد کیا تھا جو شہریوں سے بجلی کے بلوں میں وصول کیا جا رہا تھا پچاس روپے سے لے کے دو سو روپے تک لیکن سپریم کورٹ نے اس کا بھی رستہ روک دیا اس کے اوپر بھی ان کو اسٹیج دے دیا تھا جس کے بعد وہ کافی زیادہ ناخوش تھے لیکن ان سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے جب ہم بلدیادی الیکشن کی طرف جائیں گے کہ لوکل ایک گورنمنٹ ریفارم ہوگی پتہ تو چلے کہ کراچی کا والی وارث کون ہے کون ان کا دہا دہا ہے سب ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں اس وقت صورتیال یہ ہے کہ برکز میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے جبکہ سن گورنمنٹ میں پیپس پارٹی کاراج ہے پچھلے بیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پھر ساتھ ساتھ کراچی میں جو میئر شیف ہے پہلے ایم خیم کے پاس ہوا کرتی تھی اب اس کے اوپر پیپس پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرے جا رہے ہیں اگر کسی بولتے ہیں پانی نہیں آرہا تو بولتے ہیں آپ بورڈ لے رہے تھے تو شہری اس وقت پہ کان جائے لیکن ان سب کو یونیٹڈ ہونا چاہیے اور جو عوام کے مسائل ہیں پہلے پریوریٹی اس کو حل کرنا چاہیے ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے یہ سولوشن نہیں ہے اب جس کی بھی گلتی تھی آپ پہ سولوشن پہ جانا چاہیے اگر مل جل کے کام کرنا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے ٹائم بھی سیف ہو جائے اور ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں جس طرح انفرسٹرکچر ہے ڈیبلوپمنٹ کا کام ہے پانی کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں اس کو پوزیٹیوی حل کر سکے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جبران دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو سہلاب ہوا ہے پاکستان میں اس کی تباکاریاں جو ہے وہ جاری ہیں تقریباً جو گورنمنٹ نے سٹیمیٹ کیا تھا تقریباً اٹھائیس ارب ڈالر کی قریب ہو گیا ہے اور جو ہمیں جو کمیٹمنٹس ہوئی ہیں ناظرین پوری دنیا سے اس وقت ہم دیکھیں تو تقریباً ہمیں دو ارب ڈالر آئیں گے ورلڈ بینک کی جانب سے جبکہ ڈیرڑ ارب ڈالر کا وعدہ کیا ہے ایشین ڈیولپنٹ بینک نے جبکہ جرمنی اور دوسرے ممالک سے بھی ہمیں کافی زیادہ ڈالر آنے کی امید ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی بھی ان کے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں جبکہ جو میڈیا بھی اب مین اسٹریم میڈیا بھی وہاں اتنی زیادہ coverage نہیں کر رہا جس کی ویسے وہ لوگ اتنے مسائل کا شکار ہیں اور problems میں create ہوئے ہوئے ہیں چلے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے مسائل تو چلتے رہیں گے ہم جب سے دیکھ رہے ہیں یہ مسائل کا سلسلہ تو سٹارڈ ہے لیکن کوئی ایک جو ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مطلب کس کی گلتی ہے سب اپنی ایک دوسروں کی گلتیاں بتاتے ہیں لیکن اپنا کام کوئی نہیں کر رہا ہے اس میں جو ہے ہمیں جو جو ہو گیا ماضی میں اس کو ignore کرنا چاہیے اور اس سے سبق سکھنا چاہیے اور جو آنے والے جو بھی نئی government یا نیا جو بھی بلدیادی انتخابات میں جو منتخب ہوتا ہے تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ ہونے تو تقریباً ناممکن تھا لگتا ہے اور جو امنان خان صاحب کی مین ڈیمانڈ ہے کہ ملک مندائی الیکشن کرایا جائیں جلد جلد کرایا جائیں لیکن یہ چیزیں ہوتے ہوئے بہت مشکل ہوگی نہیں کیونکہ ابھی تو پی بس پارٹی کے ابھی کوشش ہے کہ انہوں نے پھر ایک درخواست ظاہر کی ہے کہ یہ بلدیادی الیکشن تھوڑے آگے کیے جائیں اس کی ڈیٹس تھوڑی پرلونگ کی جائیں تاکہ جو سلاب کی وجہ سے جو پابلنز ہو رہی ہیں وہ تھوڑے سے دور ہو تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں کیا سرطیال جاتی ہے اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ